افسوسنا خبر ہے معروف عالم دین اور صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مفتی رفی عثمانی انتقال کر گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم اسلام کے عظیم علمی و روحانی شخصیت صدر جامعہ دارالعلوم کراچی سرپرست اعلی افاق المدارس العربی پاکستان مفتی محمد رفی عثمانی طویل عرصہ علالت کے بعد 86 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے آپ کی پیدائش 21 جولائی 1936 کو ہندوستان کے شہر اتر پردیش زلہ سہارنپور کے قصبہ دیوبند میں تحریک پاکستان کے رہنماء مفتی آزم مفتی محمد شفی عثمانی صاحب رحمہ اللہ کے گھر ہوئی مفتی رفی عثمانی رحمہ اللہ کے والد مفتی محمد شفی عثمانی رحمہ اللہ دارالوم دیوبند کے مفتی اور تحریک پاکستان کے سرخیل شخصیات میں سے ایک تھے عالم اسلام کی معروف علمی شخصیت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامد برکاتہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں آپ 1960 میں دارالوم کراچی میں درس نظامی سے فارغ تحصیل ہوئے آپ کے اساتذہ میں مفتی رشید احمد ردیانوی مولانا اکبر علی سارنپوری مولانا صحبان محمود اور مولانا شیخ صلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ سمیت دیگر شخصیات شامل ہیں وقت کے تمام بڑے مشایخ بالخصوص حضرت مولانا محمد زکریہ کاندھیلوی رحمہ اللہ نے آپ کو اجازت حدیث کی سنت مرحمت فرمائی اس وقت ساری دنیا میں آپ کے لاکھوں شاگرد موجود ہیں آپ کا پورا خانوادہ علمی و تعلیمی میدان میں پاکستان کے نمائی خاندان میں شامل ہے آپ کے پسپاندگان میں اہلیہ اور ایک بیٹے مولانا ڈاکٹر زبیر اشرف عثمانی ہیں آپ نے کئی علمی و درسی موضوعات پر تصانیف بھی کی جو کافی مقبول و معروف ہوئی میڈیا ترجمان وفاق المزارس العربی یا پاکستان مولانا طلح رحمانی کے مطابق آپ کی نماز جنازہ انشاءاللہ بیس نومبر بروز اتوار صبح نو بجے جامعہ دارلوم کرنگی کراچی میں ادا کی جائے گی جبکہ تدفین آپ کے والد مرحوم کے پہلو میں جامعہ کے قدیم قبرستان میں عمل ملائی جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین یقینا آپ کی تمام علمی روحانی و سماجی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا